اور بھائی ہم آکے اقبال فورد میسیسا کا میں جب سے میں کینیڈا شفٹ ہوئی ہوں مجھے اقبال فورد دیکھنا تھا لیکن میرا میاں جو ہے وہ مجھے کبھی لے کے ہی نہیں آتا تھا کیونکہ کھانے کے لئے ٹریول کرنا ان کو شدید صحر لگتا ہے وہ کہتے ہیں بھائی جو اویلیبل لوکلی ہے وہ خریدو اور اللہ کا شکر ادھا کرو پر یعنی بھائی ہم میسیسا کا آ رہے تھے اور یہ بہت ہی قریب تھا ہم یہ آگئے عام جو ہے خوشبو سونگے میں بہوش ہوتے ہوتے بچی اور پاکستان کی اتنی یاد آئی خیر یہاں کھانے کی بہت ساری چیزیں تھیں all halal تو میری husband جو ہے ان کو فالودہ ضرور چاہیے ہوتا ہے تو خیر یہاں پہ آج فالودہ special تھا تو فالودہ مل گیا اور اتنے سالے کھانے دیکھیں میرے موں میں literally کلیاں کرنے کا دل چھا رہا تھا اتنا پانی آ رہا تھا اور بھائی یہاں پہ ہر ترخان کی بیکری کا stuff اور ان کو فالودہ مل گیا ابھی سکون سے فالودہ پیئیں گے اور مجھے گراسری سے روکیں گے نہیں اس لئے میں نے فالودہ دلوا دیا پہلی مٹھائیاں تو اتنی ساری تھیں کہ بس کوئی حد نہیں ہے اور وہ چیزیں جن کو میں دیکھتی نہیں تھی پاکستان میں یہاں کے وہ دیکھ کے شیلف میں اتنی خوشی ہو رہی تھی actually ہم بہت چھوٹے سے ٹاؤن میں رہتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں پاکستانی تو یہ اور بھی خوشی ہو رہی تھی دیکھ دیکھ کے تو جو نظر آیا جو سمجھ آیا سب اٹھا لیا اتنا سارا خرجہ ہوگیا فضول میں لیکن جو خوشی ہوئی اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی اچھا جی آرام ٹرائے کر رہے تھے different aisles تو اس aisle کے اندر ساری نمکو اگر آتی وہ تو آرام سے مل جاتی ہیں تو اس کو میں نے کچھ بھی نہیں لیا ایسا ہاں بٹ میں نے green والے پستیشو لے لیے کیونکہ اکثر کھیر میں حلوے میں ڈالنے کے لیے وہ نہیں ملتی تھی میں نے پاپڑی اٹھائی اممہ میری آج کل وزٹ کر رہی ہیں پاکستان سے اور انہیں یہ پاپڑی بڑی مزے کی لگی تھی اور جی everyday کڑک چاہے ہم travel کریں بہت جل اور اگر آپ لوگ چاہے میری travel stories دیکھنا so you can follow me subscribe my channel اور بھائی میچلز جیم بھی مل گئے جیم بھی میں نے traveling کے لیے لیا ہے ہم جا رہے ہیں تین amazing جگہوں پہ جہاں میں آپ کو ساتھ لے کے چلوں گی اور یہ پستے آگئے پستے میں نے کھیر ویر پر ڈالنے کے لیے تھے اور ginger garlic paste بھی نہیں ملتا ایسا کوئی جگہ ہے شان کا نہیں ملتا ویسے تو ملتا ہے تو خیر میں نے شان کا ginger garlic paste بھی اٹھا لیا یہ پاپڑی بھی لے لی اور یہ پاپڑی چنوں کے ساتھ بڑے مزید لگتی ہے اور میں نے everyday ساشی بھی اٹھا لیا کیونکہ چاہے جو ہے نا وہ ضرور چاہی ہوتی ہے چاہے آپ کہیں پہ بھی travel کر رہے ہیں اور شلی ملی ہے میرے husband کو چاہیے تھی تو یہ انہوں نے اٹھا لی میں نے جو ہے وہ اس لانٹی اپنے بچوں کے لیے لی ان کو ٹیسٹ کرانے کے لیے کہ بھائی ہم نے یہ snacks کھا کے بڑے ہوئے ہیں کھوپرا کینڈی میرے husband میرے بچوں کو try کرانا چاہتے تھے اور اب یہاں سے میں لوں گی بیہاری کباب مسالہ کیونکہ مجھے بیہاری کباب بنانے کا بڑا ہی کوئی دل کر رہا ہے کچھ دن سے اور بیہاری کباب کا مسالہ ملتا ہی نہیں ہے تو خیر یہ میں نے ایک رینڈم سا کوئی پیکٹ اٹھا لیا اور یہ پتہ نہیں کون کون سے برینڈ کے مسالے پیکٹ تھے خیر مجھے بنے بنائے ریشمی کباب مل گیا تو میں نے یہ پیکٹ بھی اٹھا لیا ریشمی کباب کا اور سموسے بھائی اتنے سارے بنے بنائے تھوڑے مہنگے تھے 24 ڈالرز کے تھے لیکن 30 سموسہ سے تو میں نے یہ بھی اٹھا لیا اور یہ ایک بہت بڑا نان کا پیکٹ تھا یوچولی ہم پتہ نہیں عربی نان لیتے ہیں جو کہ مجھے اتنا اچھے نہیں لگتی پاکستانی نان لگ رہے تھے تو میں نے یہ اٹھا لیا میرے حسن نے پراتھا اٹھا لیا ہم دونوں فل فلیش شوئے نا شاپنگ موڈ میں تھے اور خیر یہ گروسٹریٹ رپ ہمارا ختم ہوا اور ہم گھر آگئے